ملک کی بات میں آج ہم جس خبر کو شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی خبر آخر پاکستان کی پارلیمنٹ میں رات کو آخر وہ کیا ماجرہ کیا سیاسی ڈراما ہوا جس کے تحت پاکستان میں عمران خان کی حکومت اب گھر چکی ہے پاکستان میں عمران خان کلین بولڈ ہو چکے ہیں آخری گیند تک لڑنے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی پارلیمنٹ چھوڑ کر چلے گئے آخر کیا تھا یہ ماجرہ تفصیل سے اس پر معلومات حاصل کرتے ہیں موسیقی 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 اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ذاتے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہو ایوان کی کاربائی پروگ کی جاتی ہے موسیقی 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 وپکش جاتا تھا کہ پاکستان میں تحریک ادم اعتماد لاکر عمران خان کی حکومت کو گرائے جا سکے عمران خان لگاتار وپکش پر یہ الزام یا عروب لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ودیشی سازش ہے غیر ملکی سازش کا شکار پاکستان اس وقت ہو رہا ہے عمران خان اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے نظر آ رہے موسیقی پاکستان میں بلاخر عمران حکومت گر گئی تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے دوران عمران کے خلاف ایک سو چوتر ووٹ آئے جس کے ساتھ قائد جذب اختلاف شہباز شریف اور پاکستان کے نئے وزیر آزم بن سکتے ہیں بلکہ بن جائیں گے ہندوستانی وقت کے مطابق دھائی بجے یہ تقریب ہونے والی ہے جس میں وہ نام پیش کیا جائے گا کہ آخر کون پاکستان کے اگلے وزیر آزم ہوں گی مسلم لیگ این کے رکن اسیمبلی آیاز صادق سپیکر کا عوضہ سنبھالنے کے بعد تحریک ادم اعتماد پر آج ووٹنگ ہو چکی ہے بتانا چاہوں گا تحریک ادم اعتماد پر اس سے پہلے چار اپریل کو ووٹنگ تہہونی پائی تھی لیکن اس وقت پارلیمنٹ کے جو سپیکر تھے وہ پی ٹی آئی سے تھے ان کا یہ ماننا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر ملکی سازش کے تحت تحریک ادم اعتماد کی اس بیٹھک کو اس میٹنگ کو مسترد کیا جاتا اس کے بعد نبی دن کے اندر انتخابات کروانے کے بعد پی ٹی آئی کے جانب سکھی جا رہی تھی لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب تحریک ادم اعتماد پر میٹنگ ہوئی بیٹھک ہوئی پارلیمنٹ میں تمام وہ سانسد اس وقت موجود تھے تھے عمران خان بھی موجود تھے ایک نیا ڈراما پی ٹی آئی نے اس وقت یہ کھیلاتا کہ جو سپیکر تھے ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے اپنا استفعہ موقع پر فوراں دے دیا تھا لیکن اس کے بعد مسلم لیگ نواز پارٹی کی جانب سے سپیکر کا عوضہ سنبھال لیا گیا اور تحریک ادم اعتماد پر جو ووٹنگ ہونے والی تھی وہ ووٹنگ عمل میں آئے اور اس ووٹنگ میں عمران خان ہار چکے عمران خان کی پارٹی کے ارکان اسیمبلی ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے ہیں اس سے قبل سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر اور ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے استفعہ دے دیا تھا یہ دونوں پی ٹی آئی سے تھے وزیراعظم عمران خان پاکستان میں تحریک ادم اعتماد ہار چکے ہیں اس کے ساتھ ہی عمران حکومت گر گئی ہے تحریک ادم اعتماد کے خلاف ووٹنگ میں عمران کے خلاف ایک سو چوہتر ووٹ پڑے اور شہباز شریف کے لیے وزیراعظم بننے کا راستہ بلکل صاف ہو چکا ہے عمران خان نے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل قوم سے خطاب بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرا ملک کے لیے پیغام یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے آخری گیند تک جنگ لڑی ہے اور ابھی بھی لڑتا رہوں گا لیکن عمران خان تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہونے سے قبل ہی پارلیمنٹ چھوڑ کر جا چکے تھے اسلام آباد جانے کے لیے جو راستے تھے وہ کنٹینر سے پاکستان میں اس وقت بند کر دی گئے تھے شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیراعظم ہو سکتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف پاکستان کے نئے اس وقت پاکستان کی قومی اسیمبلی میں قائد جذب اختلاف ہے وہ پاکستان مسلم لگ نواز کے موجودہ صدر اور پاکستان کے جو وزیراعظم نواز شریف جو تھے سابقہ ان کے بھائی ہیں شہباز شریف 1998 سے 1999 اور پھر 2008 سے 2018 تک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیراعظم کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں پتانا چاہوں گا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بلاول بھٹو اپوزیشن کی جیت کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پورے پاکستان کو مبارک ہو تین سال سے ملک جو مدہ جو آواز اٹھا رہا تھا وہ آج آواز سب کے کانوں تک پہنچ چکے انہوں تک کہنا تھا کہ جرم ہوتا ہے بڑھتا ہے ختم ہوتا ہے تین چار سالوں میں میں نے وہ سب کچھ سیکھا جو میں نے پوری زندگی میں نہیں سیکھا ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ پورانا پاکستان ہم سب کو مبارک ہے بدلہ نہیں لیں گے ہم کسی کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی نہیں کریں گے ہم بے جار لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجوائیں گے ہم بے کسور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجوائیں گے لیکن کانون اپنا راستہ دے گا انساف اپنا راستہ دے گا 10th April 1973 میں اس ہاؤس نے 1973 کانسٹوشن کو پروف کیا تھا پوج یہ ملک تین سال سے پھارا تھا آج 10th April 2022 مریم نواز کی بات کروں گا مریم نواز کافی سرخیوں میں رہی تھی مریم نواز نے جیت پر ٹویٹ کیا نواز شریف کی صاحب زادی مریم نواز نے جیت کے بعد ٹویٹ کیا کہ پاکستان کا دراؤنا خواب آج ختم ہو رہا ہے آج پاکستان میں ایک نئی صوبہ ہوگی ایسا شہباز شریف نے کہا تحری قدم اعتماد جیتنے کے بعد شہباز شریف نے قومی اسیمبلی میں کہا کہ آج اللہ نے پاکستانی عوام کی دعائیں قبول کر لی ہے ایسی مثالیں پاکستان میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بتانا چاہوں گا شہباز شریف صاحب پاکستان میں اب تک 26 وزیر آزم بن چکے جن میں سے 19 جو جیت کر آئے تھے اور 7 جو ٹیمپریری طور پر بنائے گئے تھے ان میں سے کسی نے بھی جو 19 تھے ان کی میں بات کرو اور کسی نے بھی اپنا جو کارکال ہے جو 5 سال کا مقرر وقت ہے اس کو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر آزم نہیں گزرا جس نے یہ 5 سال اپنے مکمل کیوں بلکہ 5 سال پورے ہو جانے سے پہلے یا تو جیل میں ڈال دیا گئے یا پاکستان چھوڑ کر انہیں پاکستان سے جانا پاکستان کی سیاست سے فلحال اتنا ہی ملک کی بات میں میں رحمہ حمد خان لیتا ہوں آپ تو اجازت آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے مذبان رحمہ حمد خان کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملک کی بات